موسیقی السلام علیکم گوستو پرگرام ناقابل فراموش میں بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کو دوست محمد عبدالی ہماری ایک بہت اچھی ویور ہے ریگولر ویور ہے انڈیا سے ان کا تعلق ہے خزیفہ اتھر جنہوں نے اپنی کہانیوں میں بہچی ہے اور سنتے انہی کی کہانی بلال خان کی دوبانی بڑھتے ہیں پرگرام کی طرف ناقابل فراموش اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جو واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ واقعہ میں ہزیفہ اتھر ہماری ایک ویور ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے انہوں نے ہمیں بھیجا زیفہ اتھر کہتی ہے کہ یہ واقعہ میری دوست فرہ ان کی بھی دوستیں فرہ ان کے انکل کے ساتھ پیش آیا اور ان کے گھر پہ پیش آیا کہتی ہیں کہ ہمیں یہ واقعہ انہوں نے بتایا ٹین سپٹمبر یعنی دست سپٹمبر کا واقعہ ہے وہ کہتی ہیں کہ اس دوران بارش ہونے کی وجہ سے لائٹ نہیں تھی ان کے انکل کے گھر پہ اور حب سونے کی وجہ سے ان کے گھر میں ہومیڈیٹی اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہیں چھت پہ جا کے سونا پڑا یعنی آپ یہ سمجھیں گے سپٹمبر آگست اور سپٹمبر وہ مہینے ہوتے ہیں جس میں پاکستان اور انڈیا کہ ہاں مونسون ہوتا ہے اور بارشیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ جس طرح ہمارے پاکستان میں وہاں انڈیا میں بھی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ بارش تھمنے کے بعد حبس اتنا بڑھ گیا کہ ان کے گھر میں جو ہے ہوا کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر دی ہیں یعنی وہاں کھڑکیاں وغیرہ اس طرح نہیں تھی گھر نیچے ہونے کی وجہ سے انہوں نے چھت پہ جائے کے سنا مناسب سمجھا چھت پہ جائے کے لیٹے تو اچانک بہت بری طرح چیخنے چلانے اور دھاڑنے کی آوازیں آنے لگے وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ آوازیں تھیں جنہوں نے ان کے انکل کوئی نہیں پورے اس محلے کو پریشان کر دیا تھا اور وہ آوازیں کچھ اس طرح کی تھی کہ چیزیں دو درندے آپس میں لڑ رہے ہیں بہت بری طرح چیخ و پکار کی وجہ سے وہ بہت گبرا کر اٹھے اور اپنے اردگرد انہوں نے تلاش کیا کہ آخر ہوا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ گبراہٹ کی وجہ سے وہ اٹھ کے اردگرد دیکھنے کے باوجود انہوں نے کچھ دکھائی نہ دیا ان کی دوست فرا کہتی ہیں کہ میرے انکل نے جب بہت باغور جائزہ لیا تو ان کے ٹیریس سے یعنی ان کی چھت سے سامنے کی طرف محلے کے دوسری طرف تھوڑا سا آگے جا کے تھوڑا سا جنگل ٹائپ تھا اور وہاں جنگل کے اڑکیٹ جو ایک قبرستان جو بنا ہوا تھا وہاں انہوں نے بڑے غور سے دیکھا تو انہیں دو درخت بہت زیادہ ہلتے ہوئے نظر آئے ان کے انکل کو یا ان کے انکل کی زبانی کو ہم سے شیئر کیا انہوں نے شوئر باقیہ کہ انہیں جو پیڑ ماہ ہلتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے بہت غور سے جب دیکھا تو انہیں لال رنگ کے دو سر نظر آئے اور ہاتھ نظر آئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بس وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور انہی کے پاس سے وہ آواز ہیں انہیں جو ہے آ رہی ہیں بس ان کے انکل کا یہ دیکھنا تھا اور وہ ایک دم حواظ باقتا ہوکے اور خوف زدہ ہوکے نیچے کی طرف بھاگے سیڈیوں کی طرف کہ میں کسی طرح نیچے پہنچا ہوں کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ نیچے کی طرف بھاگے تو انہیں جو اگلی آواز محسوس ہوئی تو انہیں ایسا لگا کہ جلکل ان کے قریب سے آ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ دھر گئے اور اتنی زیادہ خوف زدہ ہوئے کہ وہ انہیں محسوس ہی نہ ہوا اور وہ وہاں سے نکل کے اور تیزی سے نیچے جانے کی ویسے گلڑ کھڑا کر سیڈیوں سے نیچے جا بڑے اور انہیں بہت زیادہ چھوٹے آئیں جس کی ویسے ان کے ہاتھ میں بھی پیکچر ہو گیا اور ایک ایسا ہی واقعہ وہ ہم سے دوسرا ایک شیئر کرتی ہیں جو ان کے والد کے ان کے والد کے دوست کے ساتھ پیش آیا اور وہ بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک انکل ہے جو ان کے والد کے دوست ہیں وہ رات کو کسی پروگرام سے مائیوں کے پروگرام سے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے اور وہاں ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ شاد گیٹ شاد شاداب گیٹ انہوں نے اس طرح کا نام انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ گیٹ وہاں سے گزرنے پڑتا ہے ان کی گھر کے راستے میں تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں سے ان کی وید فیملی وہ لوگ واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف تو اس گیٹ کے پاس جب وہ لوگ پہنچے تو انہیں ایک بہت لئیم شہیم سا کوئی عجیب المافق الفطر قسم کا ایک انسان جس کا قد اتنا کوئی طویل تھا وہ کہتی ہیں کہ سر اس کا اس گیٹ سے لگ رہا تھا یعنی وہ گیٹ کافی نیچا ہونے کی وجہ سے ہم اس کے اوپر سے گزرتے ہیں جیسے ہم اکثر روپشتر کوئی ہائیوے ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جان سے ہم گزرتے ہیں ٹول ٹیکس اگر دینے کی لیے تو اس طرح کی کوئی سٹرکچر اگر ہم اس کو ایمیجنیشن کریں تو وہ کچھ اسی طرح کا کوئی چیز جگہ تھی جس کی دینچے سے وہ کراس ہو کے وہ دوسری طرف جاتے تھے درمیان میں وہ گیٹ کہلاتا فائزہ تو جب وہ گیٹ کے پاس پہنچے جو ان کو معافق الفطر چیز نظر آئی وہ کہتی ہے کہ وہ اتنی کوئی طویل تھی کہ اس کا سر اس گیٹ سے تک رہا رہا تھا تو جو ان کے انکل کی وائف تھی انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور بڑے خوف زدہ ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ بچے تھے اور وہ بھی بہت خوف زدہ ہو گئے کہتے ہیں انہوں نے پڑھا سپیڈ میں ہونے کے بابوچو تو انہوں نے جب بریک لگایا تو وہ گیٹ کے قریب جا کے ان کی گاڑی رکی جیسے ہی وہ قریب جا کے رکی تو وہ جو چیز تھی وہ ایک دم سے اس کا قد جو ہے وہ بالکل چھوٹا ہوتے ہوتے کالے کتے کی طرح وہ بن گئی چیز اور ایک دم وہاں سے ٹیل ٹی وی وہ چیز وہاں سے ٹراؤس ہو کے نکلی تو بڑی ایک تاجبخیز بات تھی اور وہ بہت زیادہ گھبرا گئے یہ چیز دیکھیں کہ آخری اتنا لمبے سے ایک دم اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا اس کے بعد انہوں نے وہاں سے گاڑی بہت تیزی سے دوڑائی ہو اور اپنے گھر پہنچے پھر انہوں نے جاک کے انہیں دوسرے دن پروگرام میں جانا تھا لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کی بچوں کو ان سب کو اتنا تیز بخار ہو گیا کہ وہ پروگرام میں دوسرے دن جا ہی نہ سکے اور بعد میں جب وہ اس چیز کو یاد کرتے ہیں تو کہتی ہیں ان کی انکل کی وائف جوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی اور حصار وغیرہ باندھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے در پہ وہ چیز تھے لیکن وہ پہنچا نہیں سکی کیونکہ ہم حصار میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا اس آفت سے اور ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے یہ وہ واقعات تھے جو ہمیں صحفہ آتھر نے انڈیا سے بھیجے ہم بہت مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے ہم سے اپنی زندگی کیے یہ واقعات اپنی فیملی کے ساتھ گزرے ہوئی یہ واقعات ہم سے شیئر کیے امید ہیں کہ سننے والوں کو یہ پسند آئے ہوں گے اور انہیں اس سے کچھ ایسا سیکھنے کو ملا ہوگا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں اگر کچھ ایسا ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ کس طرح سے ان چیزوں سے بج سکتے ہیں مشورہ صرف میرا باز آتا ہے خود احسیت خود سے بلال خان آپ کو ایک مشورہ دے گا یہ ہے چھوٹا سا کہ آپ بھی جب نکلیں تو اپنا حصار کریں گھر سے نکلتے ہیں آیت الگرسی پڑھیں اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور کبھی بھی کسی بھی چیز کو اس طرح کی چیزوں کو زیادہ آپ ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہ آلیں کوشش کریں ان چیزوں کو درگزر کریں کیونکہ جس طرح بھی آپ ان چیزوں کی طرف مائل ہوں گے تو یہ چیزیں پھر اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف تو کوشش کریں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے ذہن میں رکھیں لیکن اس وقت تو اس چیز کو آوائد کریں اور نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے آساب پر خواہو رکھیں اور اپنا ہمیشہ خیال رکھے گا اسلام علیکم پھر ملاقاتوں کی نئی کہانی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھی ہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں خواسیات رکھییں گا اللہ حافظ اللہ نکمان اللہ حافظ